بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا امراض کے قومی دن کے موقع پر دورے کا امکان امریکی صدر ڈونر ٹرم اپنی زد پر قائم مسجد میں 17 سال بعد آزان آزربائیان کے سطر نے درو دیوار چوم لیے اسرائیلی فوج ایران پر جڑھائی کرنے کے لیے تیار ہو چکی ٹرم کے دور اقتدار میں ایران پر اٹیک کرنے کا مکمل منصوبہ تیار کر لیا گیا تیب اردگان مقابلہ کرنا ہے یا سمجھوتا کرنا ہے فیصلہ آپ پر ہے فرانس نے ترکی کو خبردار کر دیا امراض اور اسرائیل کے درمیان تحفظ آپ کے پارٹنرشپ معاہدے پر دستخط پاکستان کے لیے شاندار خبر بلوچستان میں کیس کے نئے زخائط دریافت پاکستان اور دنیا پر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الیف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی ہی اب بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیلات کی طرف بھارت کی طرف سے تنتاریس مزید چینی اپلیکیشنز پر پابندی آئیت کر دی گئی نیوز ریپورٹ کے مطابق چینی صدرشی جن پنگ نے قومی اسلامتی کے نام پر چینی اپلیکیشنز پر پابندی آئیت کرنے کے معاملے کی سختی سے مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت چینی اپلیکیشنز پر پابندی کے لیے قومی اسلامتی کو جواز بنا رہا ہے حالانکہ اس کا اصل مقصد علاقہ سیاست اور چین کے ساتھ اس کی فوجی کشمہ کش ہے ریپورٹ کے مطابق صدرشی جن پنگ نے چینی افواد کو حکم دے دیا ہے کہ وہ حقیقی جنگ کی صورتحال میں اپنی تربیت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائے اور جنگ جیتنے کی صلاحیت میں اضافہ کریں یہ حکم انہوں نے سینٹرل میلٹری کمیشن کی میٹنگ کے دوران دیا بھارت کے ساتھ تعلقات کے مقابلے پر چین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کو معاشی تعلقات واپس معمول پر لانے کے لیے کام کرنا چاہیے چین کا کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے چینی اپلیکیشنز پر پابندی لگانا وٹی او کے قانون کی خلاف ورزی ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے یہ کام لدتاک کے علاقے میں بھارت اور چین کی افوار کے درمیان جھڑپے شروع ہونے کے بعد شروع کیا اس کے لیے قومی سلامتی کو جواد بنانا سراسر پر بنیاد ہے خبر کی اگلی اس سے میں بات کرتے ہیں وزیر آزم عمران خان کے معاونے خصوصی برائیس مندر پار پاکستانی ظلفی بغاری نے واضح کیا ہے کہ متحیطہ عرب امراض نے پاکستانیوں کے ویزوں پر کوئی پابندی نہیں لگائے میڈیا پر ایسی خبریں گردش کر رہی تھی جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ متحیطہ عرب امراض نے پاکستانیوں کے ویزوں پر پابندی آئیت کر دی جس پر ظلفی بغاری نے ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد امراض کے وزیر برائی انسانی وسائل سے رابطہ کیا ظلفی بغاری کے مطابق امراضی وزیر نے واضح کیا ہے کہ پاکستان سے ہنرمند برگ فورس کے امراض آنے پر کوئی پابندی آئیت نہیں کی گئی بلکہ پاکستان سے آنے والوں کی تعداد میں گیارہ فیصد اضافہ ہوا ہے امراضی وزیر نے مزید بتایا کہ جن لوگوں کی کرونا میں نوکریاں گئی تھی اور انہوں نے ورچول لیبر مارکیٹ کے ڈیٹا بیس میں خود کو ریجسٹر کروایا ہوا ہے ان لوگوں کو نوکریوں میں ترجیح دی جا رہی ہے اس کے علاوہ دس سالہ گولڈن ویزے کے لیے دلخواہ سے دینے والوں کی بھی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے خبر کے اگلیسے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو آئندہ ہفتے خلیطی ریاست متحدہ عرب امراض اور بہرین کا دورہ کرنے والے ہیں عبرانی میٹیا کے مطابق نیتن یاہو کے قریبی ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعظم آئندہ ہفتے اپنے امراض کے پہلے علانیہ دورے پر ابو زہبی اور منام آ جائیں گے عبرانی خبار کے مطابق اپنے دورے کے دوران وہ امراضی ولی اہد محمد بن زید اور بہرینی بادشاہ سے بھی ملاقات کریں گے متحدہ عرب امراض کے قومی دن کی چھٹیوں کے دوران یہ دورہ کیا جائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز نیتن یاہو نے امراض اور بہرینی رونماوں سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے ریپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کے دفتر نے وزیراعظم کے دورہ امراض اور بہرین کی تیاریاں بھی شروع کر دیں اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو امراض کے قومی دن کے موقع پر امراض کا دورہ کریں گے خبر کی اگلیس سے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرم کی زند پر دستور قائم ان کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کو زیادہ ووڈ ڈلوانے کا انتظام کیا گیا تفصیلات کے مطابق اپنے ایک ٹویٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرم بازید دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ انتخابات میں ہارے نہیں بلکہ جو بائیڈن کو دھاندلی سے جتوایا گیا ہے انہوں نے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ جو بائیڈن کسی صورت آٹھ پروڈ ووڈ نہیں لے تکتے موجودہ انتخابات سو فیصد دھاندلی زدہ تھے ادھر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کی انتظامیہ نے صدر ڈونلڈ ٹرم کے ٹویٹ میں دعووں کو متنازہ قرار دے دیا دوسری طرف جو بائیڈن کو چینی صدر شی جن پنگ نے الیکشن جیتنے پر مبارک بات دی ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین امریکہ تعلقات میں بہتری کی امید ہے کیا رہے کہ ڈونلڈ ٹرم سلسل چین پر تنقید کرتے آ رہے ہیں بلخصوص کرونا وبا کے حوالے سے انہوں نے تواتر کے ساتھ چین کو قصور وار قرار دیا جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات خراب رہے خبر کی اگلسے میں بات کرتے ہیں آزربائی جان کے صدر نے آرمینیہ سے جنگ جیتنے کے بعد تاریخی مسجد کا دورہ کیا نکار پاک کی مسجد میں 27 سال بعد آزان کی آواز گونج اٹھی آرمینیہ کے قبضے سے آزادی کے بعد آزربائی جان کے صدر نے تاریخی مسجد کا دورہ کیا انہوں نے مسجد کے درو دیوار چومے اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی حفاظت کا عظم کیا 27 سال بعد مسجد سے گونجنے والی آزان کی آواز نکار باکی فتح کا اعلان بھی ہے اس موقع پر رکعت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے انہوں نے فرد جزباز سے مغلوب ہو کر مسجد کے درو دیوار چومے اور قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی حفاظت کے عظم کا بھی اظہار کیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی ڈیفینس پورس نے کمر قسلی ہے کہ ٹرم کے احداث چھوڑنے سے قبل ایران پر چڑھائی کرنے کی ممکنہ تیاری مکمل ہو چکی اسرائیلی ایجنسیوں کے مطابق یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرم ایران سے متعلق اپنے خیالات کو عملی جامعہ پہنانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں اسرائیلی حکومت نے اپنی لڑاکہ پوس کو کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتے ہوئے ٹرم کی طرف سے اسلامی جمہوریہ ملک پر حملہ کرنے کا اشارہ ملتے ہی منصوبہ بندی کا کہہ دیا گیا ہے ایران کے ساتھ نیا مرحاض کھڑا کرنے کا اصل مقدد جہری ہتھیاروں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ مکمل نیوکلر انفرسٹیکچر کو تباہ کرنا ہے ایران پر حملہ کرنے سے متعلق محض منصوبہ بندی ہی نہیں کی جا رہی بلکہ ایران کی طرف سے رد عمل سے نمکنے کے لیے بھی سوچ بچار کی جا رہی ہے خبر کے ایک لسے میں بات کرتے ہیں فرانس نے یورپی یونین کو ترکی پر حملہ کرنے سمیت پابندیاں لگانے کا مشورہ دے دیا فرانس کی پوری کوشش ہے کہ یورپی یونین اس کی اس فارشات پر عمل کرتے ہوئے ترکی پر پابندیاں لگا دے مگر اسے ایسا کرنے کے لیے یورپی بلک میں شامل یونان اور سپائرس کی حمایت کی ضرورت ہوگی نیوز ریپورٹ کے مطابع یکم اکتوبر کو ہونے والی یورپی یونین کی میٹنگ میں دیئے گئے علامیاں پر ترکی نے کان دھنے کی ابھی تک زہمت نہیں کی جس میں اسے بقاعدہ متنبہ کیا گیا تھا کہ سمندر سے گیس نکالنے کے منصوبے سے باز آ جائے ورنہ نتائج بھوکنے کے لیے خود کو تیار کر لے ترکی کے صدر رجبتی بردوار نے اس فارش کے جنوبی جزیرے سے گیس نکالنے کا پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے جس سے متعلق دیگر ممالک کی نسبت فرانس کو سب سے زیادہ تکلیف ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے یورپی یونین کا اکٹ بولایا اور ترکی پر پابندیاں آیت کرنے کی سفارشات کی خبر کی اگلیسے میں بات کرتے ہیں مدھیدہ عرب امراض جوئی اور اسرائیل کی کمپنیوں کے درمیان تحفظ آپ کے پارٹنرشپ معاہدوں پر دستخط کر دیا گئے یہ معاہدہ ابو زہبی میں قائم الزہرہ ایگری کلچر کمپنی اور اسرائیل کے واتر جین ادارے کے درمیان ہوا امراضی خبر عیسان ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سڈیڈجک پارٹنرشپ معاہدے پر دستخط ہوئے معاہدے کے تحت دونوں ممالک انسانی ضروریات اور ذرائی مقاصد کے لیے ساپ پانی کی پراہمی پر مل کر کام کریں گے خبر کی اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے شاندار خبر آئیل اینڈ گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی اوجی ڈی سی ایل نے ملوچستان میں گیس کے نئے زخائر دریافت کر لیے لخرد ایکس ون سے اوجی ڈی سی ایل اور ملک کے ہائیڈرو کارپن ریزرو میں اضافہ ہوگا تفصیلات کے مطابق آئل اینڈ گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی لیمیٹڈ نے بطور اپریٹر لخرد ایکپلوریشن لائسنس کے لخرد ایکس ون کوئے سے گیس دریافت کر لی ہے جو بلوچستان کے زلہ موسا خیل میں واقع ہے جیت و ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اپنا خیار رکھیے گا اللہ نکے پان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پاہندہ باد موسیقی